پر انہیں خوشہ مدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے آپ خوب آگاہ ہیں کہ اس وقت ملکی سیاست میں ایک حل چل ہے اور اس حل چل میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے اور ظاہر ہے کہ ہر جماعت کی اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہوتا ہے اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے مختلف سوچوں کو آپس میں تطبیق دینے کے لیے اور ان کے درمیان ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے ان ملاقاتوں کا ایک ضرورت بھی ہوتی ہے کہ درمیان ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے ان ملاقاتوں کا ایک ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے سیاست کا حسن بھی ہے تو اس حوالے سے انکیو ایم کے قیادت بھی یہاں تشریف لائی اور انہوں نے بھی موجود احارات کے حوالے سے چاہا کہ کچھ مشاورت ہو جائے کچھ ہم سے سنا جائے کچھ ان سے سنا جائے تو اس حوالے سے خاضر مقبول صاحب آپ سے یہ کچھ رشادات فرمائیں گے موجود صاحبی حضرات کیمرہ بین اسلام علیکم گزشتہ دنوں ہم نے ایک تو قریب آتے ہوئے انتخابات بھی اور ہم نے تیگ کیا تھا کہ ہم تمامی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کریں گے اور اسی کی بیچ میں یہ نئی ابرتی بھی صورتحال بھی سامنے آئی تو ہماری ان ملاقاتوں کے حوالے سے کبریج بھی اور سوالات بھی اور انداز بھی مختلف ہو گئے تو آج بھی اس پہ ہم سب کو تشویش ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو نئی صورتحال ڈبل اپ ہوئی ہے ان میں کیا حالات پیدا ہونے ہیں اور اس کو کس طرح اس طرح ہنڈل کیا جائے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن جمہوریت کا مستحقم ہونا جمہوریت کا موجود رہنا ہم سب کی مشترکہ کابشوں سے ہی ممکن ہیں تو اس سے پہلے بھی ہمارا وفد آیا تھا مولانا صاحب کے پاس اور ہم لوگ آتے رہیں پہلے آپ لوگ ہماری کبرے جس طرح نہیں دکھاتے تھے آج حالات کی امیشتر دکھا رہے ہیں تو اسی طرح کا اور پہلے کی بات کر دیا یہ بات بھی تیشدہ ہے کہ مولانا صاحب کا تجربہ اور سیاسی شعور بھی ہم سے کافی زیادہ ہے ہم سیکھنے بھی آتے ہیں اور آج بھی ان سے رہنمائی لینے آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں چاہے ہم حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو ایک دوسروں کی رہنمائی سے بھی راستہ بن سکتا ہے اپوزیشن میں جو کوئی قرارداب یا پیش کی ہے اس کا آپ ساتھ دیں گے کون سی حالات؟ اچھا اس پہ ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں بھی کہ کیا یہ ادم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی کہیں جمہوری ہے تو اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی ہم اپنے تمام اسی لیے ہم ان سے اندازہ کرنے آئے تھے اور مختلف سیاسی رینماؤں سے ہم ملاقاتیں کر بھی رہتے ہیں آج بھی کی ہیں اور آج ابھی جا کے کریں گے بھی تو ہم اندازہ کر لیں گے اور آپ کو گروہ آگا کریں گے آپ اہل زبان ہے آپ دائر اپنی زبان کے حفاظت کے امین بھی ہیں تو خان صاحب کے ساتھی بھی ہیں خان صاحب جو بڑے قومی سیاستانوں کے بھی جو زبان استعمال کر رہی ہیں تو اس کی آپ مضمت کریں گے جو کل ہمارے جانب سے ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سیاست کے اندر شرافت رواداری تہذیب نہ ہو تو سیاست اگلانت سے زیادہ کچھ نہیں ہے انسار الاسلام کے جو کارپنان ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر موجود ہیں آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے ہر میمبر کی سیکیورٹی جو ہے اس کو لازم کریں گے آج پولیس نے بھی آرڈر کر دیئے کہ ان کو کوئی قانون ہے تو پھر ہم قادم کے پیر بھی کریں گے لیکن اگر اسی پولیس سے میں غیر محفوظ ہوں یہ پولیس پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے اور میرے اپنے اگر جماعت کے رضاکار ہیں وہ تو وہ بھی آپ اس کو وہاں سے نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممبران کو اغوا کرنے ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کا ایک برا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بدنیتی اور برے ارادی کی تکمیر ہم نہیں ہونے دیں گے اور نہیں اس حوالے سے وہ قانون کا سہارا لیں یہ سیویلین لوگ ہیں ہمارے جماعت کے کارکن ہیں وہ کارکن جس طرح جلسے میں رضاکار رہتے ہیں اور ہمارے جلسے پرامل رہتے ہیں اور پرامل رہنے کے لیے جماعت ہی کے کارکن کام آتے ہیں ہمارے ہم نے کبھی بھی کسی بھی بڑے سے بڑے جلسے پر بھی پولیس پر انحصار نہیں کیا ہے ہم نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا سیکورٹی پلان ہے اور انہیں اپریشیٹ کیا ہے پورے ملک پہ جہاں بھی ہوا ہے انہیں اپریشیٹ کیا ہے کہ ایسا منصوبہ تو ہم بھی نہیں بنا سکتے جس طرح آپ لوگ بناتے ہیں لہٰذا اس قسم کی چیزیں چھوڑ دینا کہ ہم کسی کو اندر نہیں چھوڑیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بدنیت ہے وہ ہمارے عراقین کی خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ورنہ یہ بے ذرر لوگ ان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنے کا کیا معنی ہے ایک سوال مولانا صاحب آپ سے اور ایک ڈاک صاحب آپ سے آپ نے کہا کہ ہم یہ بھی جائزہ لینے آئے ہیں کہ کہیں تحریک ادمیتماد کی وجہ سے یا اس تناظر میں جمہوریت کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تحادی حکومت کے یہ بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ جب ان کے اپنے ان کے ساتھ نہ رہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے تو ہمارے پلے کیا رہے گا ایک بات دوسرا سوال مولانا صاحب آپ سے آج آپ کی جو ٹاک ہوئی آپ نے کہا کہ جب امریکہ اڈے مانگ لے تو کیا کسی میں جرد ہے کہ وہ کوئی انکار کر سکے اگر آپ ہوتے تو کیا آپ بھی نہ انکار کر سکے میں نے یہ کہا ہے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو absolutely not کالف کہ کے دنیا کو تاثر دیتے ہو کہ میرے پاس اتنی جورت ہے اس نے اڈے مانگی ہی نہیں ہے تو بھی کم جھوٹ بولا ہے میرا موضوع یہ تھا خیالی صاحب آپ نے کہا کہ جمہوریت کے حوالے سے کہ جمہوریت نہیں مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کا ساتھ کن کن جماعتوں نے دلیا ہے اس سبت تین سال حکومت کی چاہے کامیابیاں ہو یا ناکامیاں آپ ان کے ساتھ رہے اب کیا وقت ہے کہ جسا پھر شاید دیر سال رہے جوران خان کے حکومت ختم ہو رہے اب آپ ان سے دوری دوری اتیار کرتے نظر آرہے ہیں اور اس طرح لگ رہے کہ آپ ان کی تحریکی ادنے ارمان ادنے 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 بھی کوئی واضح موقف میرے خیال ہے خان صاحب ہمارے آفس میں آئے ہیں دوریاں تو آپ کو کم ہوتی بھی نظر آنی چاہیے بہت شکریہ مطحہ در آنما اور مولانا فضل رحمان مشتر کا نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا آدم اعتماد کی تحریک حکومت کی تبدیلی تک ہی رہے گی اپنے ان کے ساتھ نہ رہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے تو ہمارے پلے کیا رہے گا ایک بات دوسرا سوال مولانا صاحب آپ سے آج آپ کی جو ٹاک ہوئی آپ نے کہا کہ جب امریکہ اڈے مانگ لے تو کیا کسی میں جرورت ہے کہ وہ کوئی انکار کر سکے اگر آپ ہوتے تو کیا آپ بھی میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو absolutely not کا لفظ کہہ کے دنیا کو تاثر دیتے ہو کہ میرے پاس اتنی جرورت ہے اس نے اڈے مانگی نہیں ہے تمہیں کم جھوٹ بولا ہے میرا موضوع یہ تھا خیالی صاحب آپ نے کہا کہ جمہوریت کے حوالے سے کہ جمہوریت نے دلیل نہ ہو جائے مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کا ساتھ کمکن جماعتوں نے دلیا ہے اس سبت تین سال حکومت کی کامیابیاں میرے خیال ہے خان صاحب ہمارے آفس میں آئے ہیں دنیا تو آپ کو کم ہوتی بھی نظر آنی چاہیے بہت بہت شکریہ مدہدہ رانوما اور ملانا فضل رحمان مشتر کا نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا آدم اعتماد کی تحریک حکومت کی تبدیلی تک